بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پتیلی کے اندر ہم دو کپ اویل ڈال کر گرم کریں گے چار کھانے کا چمچ اس کے اندر لیسا ندر کا پیس ڈال دیں گے اور اسے ہم فرائے کر لیں گے ہلکا سا اب اس کے اندر ہم سارا گوشٹ ڈال دیں گے گوشٹ کے ساتھ ہم نے نلیاں بھی ڈال دی ہے اب ہم فرائے کریں گے گوشٹ کو ہم لسا ندرک میں اتنا فرائے کریں گے کہ گوشٹ کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوشٹ کو ہم نے اتنا فرائے کیا ہے کہ گوشٹ کا کلر سفید ہو گیا مسالی کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم یہ پیسٹ سارا گوشٹ کے اندر ڈال دیں گے مسالے کو اچھی طرح سے گوشٹ میں مکس کر لیں گے اور اسے ہم بھونیں گے تھوڑی دیر تک اسے ہم اتنا بھونیں گے کہ بلکل پانی خوشک ہو جائے تیلہ لیدہ ہو جائے گوشٹ کو ہم نے مسالہ ڈال کر پانچ منٹ درمیانی آج پر اچھی طرح سے بھونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیلہ لگ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے آٹ گلاس ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے پہلے ہم تیز آج پر پکائیں گے جب اُبال آ جائے گا تو ہم آج کو ہلکی کر دیں گے بلکل ہلکی آج پر ہم اسے 3 سے 4 گھنٹے پکائیں گے اُبال آ گیا ہے اب ہم آج کو ہلکی کر دیں گے اور بلکل ہلکی آج پر ہم چھوڑ دیں گے تین سے چار گھنٹے ہلکی آج پر تین گھنٹے پکایا ہے گوشت گل گیا ہے اب ہم ڈیٹ کپ کے قریب چکی کا آٹا لیں گے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ اس کا گھول سا تیار ہو جائے اب ہم آج کو دوبارہ تیز کریں گے تاکہ اس میں ایک اوبال آ جائے جب اوبال آ جائے گا تو اس طرح ہم یہ سارا گھول تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے چمچ بھی ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ اپنے ہزاب سے رکھیں جتنا آپ کو تھیک یا تھین رکھنا ہو ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب آٹے کا گھول اس کے اندر ڈالا ہے بس ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے اب ہم آج کو ہلکی کر دیں گے آج کو ہم بلکل ہلکی کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم پکائیں گے تاکہ آٹہ اچھی طرح سے پک جائے آٹے کا گھول ڈالنے سے پہلے نہاری کے اوپر جتنا تیل تھا وہ سارا ہم نے نکال لیا تھا ایک باول میں اس کے بعد ہم نے آٹے کا گھول ڈالا تھا کیونکہ آٹہ ڈالنے کے بعد تیل بلکل غائب ہو جاتا ہے تو ہم نے پہلے ہی سارا تیل نکال لیا تھا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں نہاری ہمارے بلکل ڈن ہے اب ہم فریم کو آف کر دیں گے نہاری کے اندر سے ہم نے نلیا نکال کر بھی الگ کر لی ہیں صرف اب اس کے اندر گوشت ہے ساری ہڈیاں نکال دی ہیں نہاری کا اب تڑکا تیار کریں گے ایک ادد ہم نے بڑی سائز کی پیاس لیے پیاس کو ہم نے سائزلس میں کٹا ہے آدھا کب اس کے اندر تیل ڈال دیا ہے اب ہم اسے براؤن کر لیں گے پیاس کو فرائے کر لیا ہے ہم نے اب یہ سارا تڑکا ہم نہاری کے اوپر ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم نے جو تیل الگ رکھا تھا وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے نہاری ہماری ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے نہاری کو ہم نے ایک پیٹ میں نکال لیا ہے اس کے پر تیل بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کے پر ادھر کے سلائسز ڈالیں گے دھنیا مرچیں اور لیمن سے گارنش کر لیا ہے تو یہ ہماری نہاری کی فائنل لک شاند کے مسالے سے نہاری بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ جب بھی پیکٹ والا مسالہ یوز کریں تو شاند کا کریں بہت ٹیسٹی بنتی ہے امید ہے آپ کو یہ سمپل سی اسان سی رسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ